اسلام علیکم پیارے بین بھائیوں کیا سے آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو جی میری میڈم نے دیکھے جی اُبالا ہے دودھ اور بنائی ہے چائے یہ میں نے چائے بنائی ہے کیکشہ پیلین لے کے آگئی ہے اور یہ دودھ میں نے گرم کر لیا ادھر میں نے کلفہ گرم کرنے کے لیے رکھا رہا کہ اسے اُبال لوں مگر نہیں گیس نے دھوکہ دے دیا ہے آج بہت بڑا دھوکہ ہوا میرے ساتھ اور پھر میں نے خرم سے کہا خرم چلیں آپ سامنے آئیں اور چاہے ڈالیں میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں سر کیسا لگ رہا ہے آپ کو تو اچھے لگے گا کیونکہ گیس جو جا چکا ہے گرمی میں نے کھڑا ہونا پڑا بنی بنائی ہل چیز مل دئی ہے ایسے ہی ہے کوئی گل نہیں جناب کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں اچھے تو اون محمد کیا کرتے ہیں اچھے اون محمد نے کیلہ کھایا ہے بھی وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ کھلے کھول کر دو اچھے کھلے کھول کر دیں آج یہ چھلنے کو کہتا ہے کھول کر دیں یہ کہہ ہے کھلے اوئی گندہ بچہ چھے دوشتہ دہتے ہیں آپ کو یہ رکھ دو ٹھیک ہے نا چائے بن گئی بنائی تو سچ میں نہیں ہے سر نے بنائی ہے سرپنگ میں کر رہا ہوں گے لیا آپ کی چھے تھنکیو آئے پہرے بہن بھائی ہے جیز بہن بھائی نے چائے پینی ہے آئے اور ہمارے ساتھ چائے پینے ہاں جی کے لئے بلکل ٹھیک ہے اچھا دچہ دہا بنائے جا رہا ہے جی میں بکرے بھوکے جی جی جو دن میں دوبراہ سٹال دیا تھا میں صحیح صحیح چلے آپ بنا لے بکرے بھی بول رہے ہیں ادھر بکرے ہیں اور وہ بول رہے ہیں بہن 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 چھے کیا کر دیئے میری مانو جی اور میں مرکدود بنانے لگی یہاں جو دیئے ہیں تو جی اب ہمارا بن رہا ہے ناشتہ اور صبح ہماری گئی ہے ہو آج تو واقعی صبح ہو گئی ہے اور اب جو ہے پراتھے بن رہے ہیں اور چائے میڈم ہماری بنا رہی ہیں چائے پراتھا ایسے ہی سر جی چائے پراتھا بنا رہی ہیں کیا کر سا میں نے کندے لیا کیونکہ میں پراتھا چائے سے کھال ہوں گی تو آن محمد بھو اندر شوک سے کھالتا کیا کر سا میں اندر شوک سے کھالتی ہے اور گیس بہت کم آ رہا ہے بہت زیادہ کم دودھ تھا دو کلو وہ پھٹ گیا ہوا ہے لائٹن ہونے کی وجہ سے پھر یہاں سے بس کیا گرہ ہے مجبور یہ کیا گرہ ہے ملک پیک مانگویا ہے اور دودھ چاہے بن رہی ہے چاہے بن رہی ہے یعنی کی ملک پیک کیا پیتے نہیں ہے چھین دفتے ہیں ایک پراتھا بن چکا ہے دوسرا ہماری میڈم بنا رہی ہے اور گیس بہت زیادہ آ رہا ہے کیونکہ تقریباً دس منٹ میں ایک پراتھا بن رہا ہے بہت مشکل سے ایک پراتھا بن رہا ہے اتنی کم آ جائے گیس کے آج بہت ٹینچن ہی پڑی یہ گیس کی آج لگ رہا ہے ہمیں اپنا وہ پجی شایدہ والا چولہ جلانا پڑے گا سالن کے لئے آج جی 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 آج نہیں جانے لائٹ اتنی لنبی کیونکہ جانے ہوتی تب تلک جا چکی ہوتی کیا تو دھوک نکل آئی ہے آج جی میں نے بھی اپنی ورکنگ میں نکلنا ہے کیونکہ دھوک نکلی آج صحیح اللہ کا نام لے اور بھائی وہ کار کرے وہ کیا کرتے ہیں مکار کے بعد ہمیں صحیح 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 ٹھیک ہے تاکہ یکم کو یہ دھوکو یہاں سے ان کی کوئی حدیث میں لٹین کے لئے لکھاوا ہے کہ بھائی آج جی ہم یکم کوئی سوچاپی دیں گے ہاں ہاں جی 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 وہ بھی مکار وہ خالی ہوگا یہاں سے مکار خالی کریں گے دو دن تو ہمیں بھی لگیں گے ہی خالی کرنے میں دو تین دن ہی لگ جائیں گے ہمیں بھی خالی کرتے ہیں سمال سمیٹے ہیں گے کٹھا کریں گے تھوڑا 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 کر کے جانا پڑے گا یہ کی ڈالا مانگا ہوگی تو بڑی ٹینشن ہو جائے گی وہ کیسے اتارے گا کون یار کلہ آدمی ہوں میں ایک اکیلا اکیلی جان تو لالے کو کھا کرنے میں لالے کیا کہتے ہیں لالے کو کھول نہیں کی میں نے لالے کو کھول نہیں کی تو سکتا لالہ ملتان میں آج کیا دیں ہاں انشاءاللہ ملتان میں ہی ہوگا آج میں کرتا ہوں کھول لالے کو مجھے ہوگا مزے ہوگا ان دونوں کے ان دونوں کے لیے بن رہا ہے پرات آسف آنڈا ہاف رائی انڈا جس کی زردی بڑی احتیاس سے نکالنے کی کوشش کی گئے لیکن نہیں نکلی گرمی ہے نا گرمی میں تو پھر انڈوں کی جو زردی ہوتی ہے ہاں ایسے ہوتی ہے ہم پھر جاتی ہیں جنڈی آہ انڈے میں ہی پھینڈ ہوتی ہے زردی صحیح تو یہ ہاف رائی انڈا اور یہ پراتھے ایک ہے ایک انڈا ہے آن محمد کا اور ایک ہے کیکشا کا دو انڈے بنا رہی ہوں اپنی چائے بن گئی چائے بن گئی اچھا یہ تو ہماری چائے بھی تقریباً تیار ہے بہت زیادہ گیس ہاری ہے بہت زیادہ بہت زیادہ گیس ہے اتنی زیادہ گیس ہے کہ یہ دیکھنے کے کتنی دیر میں انڈا ہاف رائی تھیار ہو رہا ہے بہت زیادہ گیس ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے کوئی بات نہیں تو یہ ہافٹائی انڈا اور یہ پراتھے ایک انڈا ہے اون محمد کا اور ایک ہے کیکشا کا دو انڈے بنا رہی ہوں اپنی چائے بن گئی چائے بن گئی یہ تو ہماری چائے بھی تقریباً تیار ہے بہت زیادہ گیس ہاری ہے بہت زیادہ بہت زیادہ گیا میں جا رہا ہوں اپنے آفیس کٹائیں بہت زیادہ ہو گیا صحیح میں نے کہا میں نے کلو جتہ یہی بہن کے جنگے بادش کی وجہ سے جانے بہت ہوگا سارا جنپا خراب دے صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو میرے بہن رہے ہیں تیار ہے اپنے ورکنگ پہ جا رہا ہوں بہت زیادہ ہوگا اللہ میں لگانے لگی تھی اور پانے بھی بھر لیا وہ مشین میں اور جب چلائی ہے تو مشین نہیں چلی میں نے دیکھتا اس کے یہ تہا رہی ہے وہ نکل چکی ہے یہ ہوا لیا یہ کیلے ہو لیا بہت ہوگا اور بہت ہوگا بہت ہوگا بہت ہوگا بہت ہوگا بہت ہوگا پانے میں نے بھر لیا تھا چلا شکر ہے صرف نہیں ڈال لیا تھا باکی جو کپڑے ہاتھوں سے دھونے والے بہت ہوگا تو باکی اٹھا کے دکھ دیتی ہو تو جی مشین لگانے لگی تھی میں مشین نے دے دیا دھوکہ یہ بھی پتشانی بن گئی یہ بھی پتشانی بن گئی جو کپڑے ہیں وہ دھل جائے اور سوک جائے بس اور میرے لیے سب سے بڑی تنشانی یہ ہی بن گئی ہے آج مشین کیونکہ میں تو چلاتی نہیں تھی خودم ہی چلاتے ہو ترینے اور میں نے کہا میں کوشش کر کے دیکھتی جب دیکھا تو تالے ٹوٹی ہوئی تھی اور اور محمد بھی میرے ساتھ کھڑا ہوئے ہیں خودم اپنے کام پہ ہیں اور کیکشا میری ویڈیو بنا رہے ہیں وہ دھل چک ہیں کپڑے ہمارے اور اب پرش دھو رہی تھی اور لائٹ چاہتی تھی میں نے کہ چلے اسے پانی پھیکا تھانا اس نے میرے سے اسے خوشک کرلوں بعد میں کپڑے کپڑے کھڑے ہیں آب دیکھتی ہیں آج مممہ نے کپڑے بھی دھلی ہیں بتایا نے کہ پرشانی میں پرشانی ہی بنتی جاری ہے بھی مشین اچھی کھاتے چل جاتی چلے پرم بھی چلا لیا کرتے تھے میں تو پہلی بات سے لانے لگی تھی تو آج اپنے نسل بن گئی اور اس کی تارے ہی نہیں چلی ہیں میں نے کہ چلے دھوپ نکلی تھی کپڑے بھی سوک جاتے کپڑے سنے کہ سوک جائیں گے اور زندگی ہوگا چلے جیسے بھی کپڑے سوکیں گے باتل خید آرہے ہیں اور دھوپ بھی ہے باتل بھی ہیں کبھی دھوپ نکل گئی ہے کبھی باتل بس یہ ہی حال ہے باتل بھی بہت ہو گئی ہے کیونکہ جب بخار میں سے نیا نیا بندہ اڑتا تو اس کی حادث کیا ہوتی ہے یہ سب بہن بھائی کو پتہ ہی ہوگا بہت گہرے باتل آ چکے ہیں بہت زیادہ اور باتل بھی گرج رہے ہیں بجنے بھی چمک رہی ہیں گرج چمک کی آواز آ رہی ہے بہت اوربین دیتنی میند کی کپڑ بھی آٹو سے دھین سادے اور یہ دیکھیں آپ سے بہتر دے گرج رہے ہیں بہتر نکل بھی اٹھنی میند کے کپڑوں پہ اور بادیش بیانش ہوگئی ہے اس برد بھوپ نکلی تھی ملکہ جب تکسام جائیں گے کپڑے مگا جا پتہ تھا کہ بادیش ایتنی تیز آئی گی اور یہ لینتشن بنے گی چیز ایتنی تیز باریش آنے گیا تو بیٹا ہم جلدی سے کپڑے ہی تو اتاؤنا سارے کہنے پھر بعد میں سکتے رہیں گے سکتے رہیں گے مجھے کیا پتا تھا مگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ میرے رہم کر کیونکہ جن کے کچھے مکان ہیں قسم سے جب دیکھتے ہیں کہ وہ گھر گرے پڑے ہیں تو باہر ہو چکے ہیں اور جن کے روزگاری ہیں جو روزگار کرتے ہیں جو ڈیلی کے مزدور بندے ہیں وہ بھی جارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت پریشانی ان کے لیے بنی ہیں تو بہت دوکھ ہوتا ہے دیکھ کر اللہ جتنی ہمیں بارش چاہیے تھی اتنی ہی کافی ہے ہم توبہ کرتے ہیں کہ اتنی بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ اے میرے اللہ اگر ہم گناہ گار ہیں تو ہمیں بخش دیں اگر ہم خطاکار ہیں تو ہمیں معافرما دیں اگر انسانی لگ گئی ہے ویلکو پر بھی پانی گئے رہے سب سے پہلے گیل ہو جائے یہ موسم بھی زمہ پیار ہو گیا اور یہاں پر پانی جمع رہنے کی وجہ سے اس جگہ پر بہت کسنا نمت چکتے ہیں یہ جگہ پر میں نے تضاب میں ہوا ہے تھا کہ ابھی تضاب دالوں میں سے کنش کے ساتھ چندہ دکھوں اور یہاں سے یہ ختم موبیل کپر بھی پانی گئے یہ بارش اور دھوپ بھی نگلی ہے اور بادل بھی ہے بہت تیز بارش ہونا شروع ہو چکی ہے بہت تیز بارش ہونا شروع ہو چکی ہے بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور پھر چھٹی کر لو ٹھیک ہے کیونکہ باہر گلی میں پانی پانی ہو گیا بس آرہ ازو ہومور کر لیا آپ نے کیا کیا دیا ہوں چھٹی ہیں بس پانچ باک کی ہیں سبھا پھر تو سبھا سکول جایا جانا پڑے ویسے جاتی تو ویسے بھی ہیں کیونکہ ٹویشن جانا ہوتا ہے تو اب یہ کہ سکول کی روٹین ہوگی سکول جانا پھر اس کے بعد گھر آ کر پھر وہاں پہ ٹویشن پھر جانا پھر اس کے بعد مدد سے جانا شام کو یعنی کہ ازادی ختم اور محمد دعا مانگ رہے ہو اور محمد دعا مانگ رہا ہے کیسے سل اللہ علیہ وسلم اور محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے تو سے بول رہے کچھ ہے باش بھی آ رہے ہم پانیش آئیے تو رائٹ بھی آ گئی بس یہ مسئلہ مسائل چلتے رہتے ہیں تو میں دعا کری تھی اللہ تعالی رحمت کی بارش ہو کوئی نقصان نہ ہو تو تیرے قسم سے بہت دوکھ ہو رہا ہے کہ جو قریب لوگ جو مزدور لوگ دیلی کی مزدوری کرنے والے گھر میں بیٹھ چکے ہیں اور تین رات میں یہی دعا کرنے ہیں کہ بارشے ختم ہو اور ہم اپنے کام پر جائے اور محمد بھی اتنی زودور کے بول دے مینکہ اور محمد بھی اتنی زودور کے بول دے ہاں اور محمد بھی زودور سے بول دے تھوڑ سے بھرطن سے جو محمد دو رہی ہیں اس میں لگا اب یہ دنچائی ہے ہمیں شام تک پڑھ رہیں گے ہمیں دو دیکھ سکھانا پڑھانے کا بھی تک سوچنا ہے گیس نہیں ہے اپنے میں یہ مبال کر اپنوں لے ہوتا ہوں تو بناوں گی میں تو پہرے بہن بھائیوں اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت جو میں پاکستان، انڈیا اور برانے ممارک سے جا جا سے میں دیکھ رہا ہے سب کمیتا سے السلام علیکم اگر آپ کو بھائی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئے کیجئے اور کمیٹس اچھے اچھے لازمی کیجئے ویڈیوز کے مطابق اور دعا کیجئے کہ آج شام تک ہمیں مکان کی چاپی مل جائے تو ہم جن سینہ وہاں پہ شکٹوں میں شروع ہو جائے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار اللہ حافظ اللہ حافظ